السلام علیکم ناظرین میں ہوں زیادہ ملیک پروگرام سلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص نے ہم سے پیسے لیے یا فلان شخص کے ساتھ ہم نے کچھ کاروباری انویسمنٹس کی یا کسی بھی معاملے میں ان کا لین دین ہوا لیکن اس شخص نے بعد میں ان کو پیسے واپس نہیں کیا تو وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ ان کو پیسے واپس نہیں دے رہا اور وہ کیسے لیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں وہ ان کے پاس بار بار جاتے ہیں لیکن ان کو وہ پیسے ریکوور نہیں ہو پاتے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا اپنا بہت بڑا لاز کر بیٹھتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا جو میں نے عوامل میں سے ایک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ کسی نہ کسی لالج میں کسی شخص سے آگے پھنس آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ریکوور نہیں کرتے وہ پیسے واپس نہیں ملتے جو انہوں نے اس کو دے دیئے ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ گارنٹی کے طور پر چیکس لکھوا لیتے ہیں کسی دوسرے شخص سے تو اس کے اوپر تو ایک بقاعدہ 489F ایک دفعہ لگتا ہے جو وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور F.I.R کٹوا لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی سے پھر گارنٹی کے طور پر چیک نہیں لے سکتے یا دیگر کسی والے سے اس کو چیک نہیں لے سکتے تو ان کے پیسے خسے رہ جاتے ہیں لوگوں کو راستہ نہیں ملتا لوگوں کو طریقہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے پیسے کیسے دیئے ہوئے پیسے کیسے واپس لیں تو آج کا جو ہمارا پرنام میں میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات باہم پہنچاؤں کہ اگر ہم نے کسی بھی شخص کو پیسے دے دی ہیں تو وہ واپس کیسے لیے جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی لیندین یا کوئی بھی چیز بغیر تحریر کے نہ کریں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ کڑا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی لیندین کیا ہوتا ہے یا جو بھی چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہم تحریر نہیں کرتے ہمارے پاس آخر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم یہ ثابت کر سکے کہ فلان شخص کو فلان مد میں یا کسی بھی چیز کے لیے ہم نے پیسے دی ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو پیسے دیتے ہوئے لکھٹ پڑت کر لیا ہے آپ نے اس کو تحریر کر لیا ہے تو پھر آپ اس پیسے کو ریکاور کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لوگوں کو کمیٹیوں میں بھی پھسے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور پھر جن سے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے وہ نے کمیٹی واپس نہیں دیتے ہیں عمومی میں نے یہاں پہ زیادہ دھوکے بازی لکھی کمیٹیوں میں دیکھی ہے کہ لکھی کمیٹی لوگ ڈال لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو لکھی کمیٹی جن کے ساتھ ڈالی ہے وہ ان کو واپس پیسے کیسے دیں گے کیونکہ جس شخص کی کمیٹی نکل آتی ہے وہ تو پوری کمیٹی لے لیتا ہے لیکن جو بقایا رہ جانے والی رقم ہوتی ہے وہ کیسے واپس ہے یعنی ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان معاشروں میں گزارہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اپنے کسی نہ کسی بولبان کے اندر آ کر کسی لالچ کے تحرم یا کسی بھی مسئلہ میں آ کر پیسے دے بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہی پریشان رہتے ہیں کہ وہ پیسے واپس لیں گے کیسے پیسہ بھی دیتے ہیں اور اس پیسے کے ساتھ الٹا زلالت خرید لیتے ہیں تو زلیل ہوتے رہتے ہیں لیکن پیسے ہمیں واپس نہیں دیتے ہیں آج ہم اسی چیز کے اوپر بات کرنے جارہے ہیں کہ وہ پیسے آپ واپس کیسے لے سکتے ہیں تو آخر تک آپ نے ہمارے یہ پروگرام جو ہے بورڈ دیکھنا ہے اور آپ نے طریقے تک پہنچنا ہے کہ آپ نے پیسے کیسے لینے ہیں ہمارے ہاں لاؤز موجود ہیں جو کسی بھی معاشرہ یا کسی بھی ملک میں عوام کی عام لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا جاتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں جس میں آپ نے کسی کو پیسے دے دی اور واپس آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سوٹ فر ریکاوری تیار کریں اور آپ کسی لائے کے ذریعے وہ سوٹ داخل کریں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے جب ہم نے کسی سے پیسے دینے ہوتے تو ہماری سب سے جو پہلی امید ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلا شخص نے پیسے لے لی ہیں اور وہ واپس آپ کوئی ایسا طریقہ کار کریں گے اور پیسے واپس مجھے لیکن پولیس کے پاس کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے یا پولیس کے پاس ایسا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ ریکاور کروا کے دے سکیں کسی شخص سے آپ کو واپس دلوا سکیں پولیس صرف کوئی کرمنل ایکٹیوٹی کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کر اس کے حوالے سے آپ کی مدد کر سکتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے جو پیسے دیئے ہیں وہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے اگر وہ کسی شخص نے نوصر بازی کے ساتھ یا غلط طریقے کے ساتھ آپ سے لیئے ہیں تو آپ وہ ضرور اپلیکیشن لکھے پولیس کو وہ طریقہ کار بتائیں کہ ایسے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے دھوکہ دہی کا ایک بقیدہ دفعہ ہے جس کو پولیس جو ہے وہ کرمنل ایکٹ میں ڈال کر آپ کی ڈال رسی اس شخص سے کرواتی ہے کہ اس نے جو بھی آپ کے ساتھ غلط کیا ہے لیکن پولیس آپ کو پیسے واپس نہیں دلوا سکتی اس کے لیے کرمنل کیس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوٹ فار ریکاوری کے لیے عدالت جانا پڑے گا دیکھیں سی پی سی میں ایسی کانونی شکیں موجود ہیں جو آپ کو پیسے واپس دلوا سکتی ہیں آئین کی جو شک ہے تھرٹی سیس تھرٹی سیمان تھرٹی ایک اس کے دعا آپ جا کر عدالت میں بقائدہ طور پر سوٹ فار ریکاوری کر سکتے ہیں اور عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ فلان شخص نے آپ سے پیسے لیے آپ ثبوتوں کے ساتھ بما اپنی اپلیکیشن عدالت میں داخل کریں گے جس کے بعد ہوگا کہ عدالت جو ہے اس شخص کو دس دن کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ آئے اور اپنا مودہ بیان کریں اگر دس دن کے اندر وہ شخص عدالت میں جا کر کہتا ہے کہ نہیں یہ جو پیسے مجھ سے مانگیں گے ہیں یہ غلط ہیں میں اس کو فیس کرنا چاہتا ہوں ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں تو عدالت اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو آپ کے اوپر الزام لگا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں لیکن بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کہ عدالت ساتھ اس کو یہ بھی ببند کرتی ہے کہ جو آپ کے اوپر الزام ہے جتنی رقم کا الزام ہے اتنی رقم یا تو اتنی رقم یا اتنی رقم کیا کوئی بھی گارنٹی یا شوٹی بانٹ آپ عدالت میں جمع کروائیں آپ پھر اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے تو اس شخص کو وہ جمع کروانے پڑتے ہیں عدالت کو گارنٹی جمع کروانی پڑتی ہے اور پھر وہ اب آپ کا جو بھی الزام ہوگا اس کو ڈیفینڈ کرے گا تو اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جا کر داد رسی نہیں ہوگی یا دوسرا شخص کو عدالت میں جا کر بانہ بازی کر لے گا کسی طریقے سے بچ جائے گا تو یہ ممکن ہے عدالت بقائدہ طور پر اس سے گارنٹی لیتی ہے اور فرض کریں کوئی شخص عدالت میں جا کر یہ نہیں کہتا کہ نہیں وہ عدالت سے آپ سے جا کے کیس لڑنے کی اجازت نہیں مانتا یا آپ کو غل سابق کرنے کی اجازت نہیں مانتا تو عدالت دس دن اس کا انتظار کرنے کے بعد یک طرفہ ڈگری کر دیتی ہے اس کو حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ وہ خوری طور پر پیسے آپ کو واپس کریں اور عدالت پابند کرتی ہے قانونی طور پر اس کے خلاف ڈگری دے کر کہ وہ آپ کو پیسے دے تو بڑا شوٹلی آپ کسی سے بھی پیسے لے سکتے ہیں آپ جو مہینوں سالوں کسی کے گھر چکر لگائیں گے آپ عدالت میں جائیں سوٹ پر ریکاوری کریں یا تو دس دن میں وہ شخص جا کر عدالت کو ثابت کرے گا کہ آپ غلط ہیں کہ وہ ثابت نہیں کر سکے گا یا وہاں سے بھاگے گا تو عدالت آپ کے حق میں دنوں میں فیصلہ دے دے گی اور آپ اپنے پیسے ریکاوری کروا سکے گے عام طور پر لوگ جاتے ہوئے عدالت ڈڑتے ہیں یا وہ ان کو اس طریقے کا پتہ نہیں ہوتا یا وہ سمجھتے ہیں کہ داد رسی نہیں ہو سکی کہ ایسی کوئی بات نہیں اب جائیں آپ کی داد رسی ہوگی بہت شکریہ